بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمل میں تیزی دوہا میں افغانوں کے ماہ بین مذاکرات کا دوسرا دور تشدد میں کمی اور امن مذاکرات کو آگے بڑھانے اور امن کی حصول کی طریقہ کار پر تبادلے خیال کیا ظلمی خلیل ذات کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے اور امن عمل کی سلسلے میں خوشی کے بعد ہے کہ جو بائیڈن انتظامی نے کئی دنوں بعد افغانستان میں امن کیلئے طالبان سے بات چیت کا آغاز کیا ہے امریکی محکم خارجہ نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ظلمی خلیل ذات اور ان کی ٹیم افغانستان امن عمل سے متعلق کابل دوہا اور دوسری علاقہ در الحکومتوں کا سپر کریں گے بیان میں کہا گیا کہ ظلمی خلیل ذات افغانستان رہنماوں طالبان کی نمائندوں اور علاقہ ممالک کے ساتھ بات چیت کا دوبارہ آغاز کریں گے جن کی محفات کو ایک منصیبانہ اور پائیدار سیاسی تسبیح اور مستقل اور جامعہ جنگبندی کی حصول کے ذریعے پائیدہ پہنچ سکتا ہے یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی اقتدار سنبھالنے کے بعد ظلمی خلیل ذات کا کابلہ اور دیگر علاقہ ممالک میں پہلا دورہ ہوگا اس سے قبل امریکہ وزر خرجہ بلنکا نے ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ گپتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان میں پائیدار امن کی سلسلے میں کئی اہم اور ٹوس اقدامات اٹھائے ہیں لیکن وہ اور ٹوس اقدامات کیا ہوں گے اب یہ ظلمی خلیل ذات کے دورے کے بعد سامنے آئیں گے اور اس کے بعد اس بات پر بھی توجہ دے جائے گی کہ طالبان کے اس بارے میں کیا رائے ہیں گزشتہ روز صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک پریس کنفرنسی خطاب میں کہا تھا کہ امریکہ یورپ میں اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور ان کی ہر پیسلے کو اہمیت دے گا جس میں سب سے اہم بات افغانستان سے پوچھ کی انخلاقہ ہے اس نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے پرعظم ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے خلاق کوئی خطرہ نہیں ہے اور افغانستان کبھی بھی امریکہ، نیٹو اور ہمارے مفادات کے خلاف حملوں کا اڈا نہیں بنے گا ناظرین دوسرے جانب امریکہ اخبار نوی آر ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں موجود ایک ریسرچر نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں پوچھ کے عمارتوں اور گاڑیوں جیسے احساسوں پر تقریباً دو اشار یا چار بلین ڈالر ضائع کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر خراب اور چوڑ دیئے گئے اور اب ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا اس نے اپنے ریپورٹ میں دو ہزار آٹھ کے بعد مختلف احساسوں پر خرچ ہونے والے تقریباً سات اشار یا آٹھ بلین ڈالر کا جائزہ لیا ہے جن میں سے تن سو تریالیس ملین ڈالر کے عمارت ہے اور گاڑیا اب بھی اچھی حالت میں برقرار ہے لیکن باقی سب تباہ ہو چکے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان منصوبوں کی مالی آنت پرہ ہم کرنے والی ایجنسیوں کے لئے استعمال نہ ہونے خراب ہونے یا تباہ ہونے والی بہت ساری مسائل کا جائزہ لینا چاہیے کہ اتنی بڑے پیمانے پر تباہی اور مالی اخراج کہا ضائع ہوا کیونکہ افغانستان میں امریکہ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ